یہ لیے سب سے پہلے میں صاف پتہ لے لیجئے اس میں آپ نے آدھا چمچ ویسلین لینی ہے یعنی کی پیٹراللین جیلی جب ہر گھر میں استعمال ہو رہے ہیں سٹھی آ چکی ہیں تو یہ داری کی بات اگر میں ہوگی اس میں آدھا چمچ آپ نے گلاب کی پتیوں کا پاورڈر ملانا ہے یہ آپ کو پنسار سے سپرمارٹ سے بہت آسانی سے مل جائے گا اور آپ اسے گھر پر بھی صورت گلاب جو ہم کو سکا کے بنا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس نہیں ہیں تو آگے چل کے بتا دیتے ہیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے آدھا چمچ آپ اس میں گلاب کی پتیوں کا پاورڈر ملانا لیجئے آدھا چمچ اس میں آدھا چھوٹا چمچ لیسلین ملائیں گے بیپل تھوڑی سی آپ نے تمام پرسس کو بہت دہان سے دیکھنا ہے یہ بہت بھی اپکٹیو ہے آپ کو بہت زیادہ کام آئے گا اور نیکس میں اس میں ملائیں گے آلی وائل آج میں آلی وائل بہت سپیشل ہے کیونکہ یہ بہت دور سے سپیشل میرے بہت 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 پیارے دوست ہیں انہوں نے سوٹیا سے میرے لیے 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 آئے ہیں مجھے یہ بہت زیادہ پسانچا ہے اور یہ جم سے پیور آئل ہے تینکیو سو مچ میں ان کا نام نہیں لینا چاہتی کتانی نے اچھا لگے گا کی نہیں تو یہاں ہم آدھا دی سپون لے لیں گے آلی وائل کا اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے ان تمام چیزوں کو دبل بوائلر پروسس میں ملٹ کرنا یعنی کہ پانی کبھا لیجئے برطن میں اس کتوری کو اچھا طرح سے مکس کر لیجئے پاوڈر نیچے بیٹھ کے آپ کا مکس کر اچھا طرح سے مکس ہوگی اس کی تیپ پہ اوپر آگیا ہے اب نیکسٹ سٹیپ ہم نے کیا کرنا ہے آپ کو اسی کی لپسٹک لے لیجئے تینک کلر کی یہاں ہمیں لائٹنگ کلز کروں گی یہ میرے فیورٹ کلر ہے میں ریٹ نہیں لگی اس پیندے پہ یعنی کہ کتوری کی تیپ پہ آپ اس کو لگا لیجئے اور اس میں یہ جو آپ کا مکس کیا ہوا مکسٹر ہے اس کو کتوری میں ڈال لیجئے ساتھ میں جب تک میں اس کو کتوری میں ڈال کے مکس کر لیجئے آپ کو ماں فینڈ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل پر سبسکرائب کر لیجئے یہاں پر ابلوڈر والی روزوانہ نئی ویڈیوز آپ کو موٹی رہے اور آپ اس سے فائدہ اٹھا کر رہے اب آپ نے نیکسٹ کیا کرنا ہے کہ اس تمام چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر دی ایک کچھجک بنا لیجئے یہ بہت زیادہ افیکٹیو ہے اور پرامس کہ آپ کو دو دن کے استعمال سے بلکہ وان نائٹ کے استعمال سے بہت سے ریزرٹس کلیں گے کہ میں نے اپنے لیے بنا لی ہے کیونکہ سر بھی آگیا وچہ مجھے لیے ہم دلے لیے سے کچھ خواب درورت نہیں ہے لیکن دلکہ ایک کسٹ میں کام آتی ہے اب ہمارے پاس کے جو گلاب کو پاورٹ کا مکسجر پڑا ہے اس کو بھی کچھکے کہنا ہے ہمیں سیف کر لیجئے آپ نے کہا کرنا ہے تھوڑا سا لے کے اس کو سونے سے پہلے اس جسٹ وان منٹ ایک منٹ کے لیے آپ نے اپنے اوٹو کی پر ہلکے سے مساج کرنا ہے تاکہ اس سے آپ کی ڈرٹ سکیم نہیں کر جائے اب آپ نے اس لپسٹک کو لینا ہے ساپ کر کے ساپ کرنے کے بعد اس لپسٹک کو لیپس پہ جسٹ اپلائی کیجئے لپسٹک کی طرح اور آپ سو جائیں نیکسٹ موننگ میں آپ دیکھیں گے کہ آپ کی چوکی سو انڈے تک پہ لپس بلکل ڈرائے نہیں ہوں گے اور اگر آپ کے سکوکنگ در کے گہرے ڈرگ بلیک لپس بھی ہو گئے تو وہ بھی انشاءاللہ دالک pink جسے باکھی pink کے آتے ہیں وہ pink کلرک ہو جائیں اس سے بچے بھڑے سب بھی استعمال کر سکتے ہیں کوئی بھی نکسان نہیں ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو اس لپس بھی کو آپ مہینہ دو دین مہینہ استعمال کر سکتے ہیں سوٹ کر سکتے ہیں اس کو کوئی بھی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے اور یہ بلکل خراب نہیں ہوگی سروم پر پیچھے سرکھنے کے لئے آپ یہاں آپ کتانے والے سے کہ اگر آپ کے پاس گلاب کی کتھیوں کا پاورڈر نہیں ہے تو آپ نے کیا کتا ہے یہاں میں مساج کرنا ہے پھر آپ سکلی یوں کریے جا پانی جو ہے کو آپ نے تھوڑا سا درم کا لینا ہے اور اس میں تھوڑا سا نمک دال لینا ہے ایک دو چھٹکی اس پانی کو اچھی طرح سے مکس کر لیجئے اور کوئی بھی ململ کا تکا لیجئے اس سے اپنی شہادت کی جو پہلے ہوتی ہے اس پہ ململ کا تکا لیجئے اس پانی میں گھٹ کریے اور آپ نے لپس کے اوپر آپ ایک منٹ تک مساج کریے جس کی وجہرکس کین ہوگی وہ آپ کے لپس کے اوپر سے نکھا جائے گی کیا نمک دانے لپسٹک جو پھرچسے درم کو اپنے لپس ٹک یعنی کہ آپ کو اس نے کسیم پر اپنے لپسٹک یعنی کہ آپ میں ساہ کی رہے جائے تو خانتے ہمی پر سے چھٹک کریے اس سن کو پاڑی کا کسیم پر جو پھر کیا کسیم پر اچھا آپ نے کیا کرنا ہے ان کے بعد آپ نے آپ نے لپسٹک بنائی ہے اس کا اپنے لپسٹک پر اپنے لپسٹک کس کریں اچھو پر استعمال کرانا ہے بائشاق نکم ساتھ آپ اپنے جانسی ہے تو چلیں گے دیرے گا Pillage اللہ بیٹیو کو ، گھر پانے چلیں گے لیسن کے دارت توم چینل کو بھی ابنے سبسکرابر جعلی ہوئے تاک کہ آپ پر بینے ویڈیو دیکھ سکیں اور روزانا ہے آپ اپنے اپنے جال کا تو یہ سکرا رات کریں گے تو ساتھ سکھ میں بالکر آئی تک لازم لیکن میں ملک پہنچے ہوئے لیسن کی کہ اہج جمہ ہے تو آپ سمسکو جمہنسل ہوں گا لیکنوں جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے تھوڑے عمل کا جانتے ہو جائے تو ساتھ میں آپ سم کے لئے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے والدین کو مجھے میرے والدین کو میں تمام دوست آبار و رشتہ دار عزیز سب کی حقیقتوں اتنی محنہ سے ویڈیو بنائی ہے ایک لائک تو بنتا ہے نا اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونیں گے تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ